بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم نے میرے نبی پر چڑھائی کی میرے نبی پر روب جمانے کی بات کی تو جان لو اگر تم نے ایسا کرنے کے بعد توبہ بھی کر لی تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے رہیں گے اور جان لو اللہ میرے نبی کا مولا ہے و جبریل و صالح المومنین مومنین میں جو صالح شخص ہے سب نے لکھا ہے کہ صالح المومنین سے مراد مولا علی ہیں یہ دو بیویوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے سورہ تحریم کے اندر اے نبی کی دو بیویوں اگر تم نے میرے نبی کو تکلیفیں دیں تو یہ نہ سمجھنا میرے نبی اکیلہ ہے میرے نبی کا مولا اللہ ہے جبریل ہے مدد کرنے والا اور صالح المومنین ہی نبی کی مدد کرنے والا ہے جیسے سرکار دو جہاں کی زندگی میں کچھ خواتین کچھ بیویوں کا تعلق تھا جو نبی کو تکلیف دے تھا جی ایسے ہی امام حسن کی زندگی میں ایک زوجہ کا تعلق ہے جو امام کو زہر دے رہی ہے اور ایک امام محمد تقی کی زندگی میں ایک زوجہ کا تعلق ہے امی ولد مامون الرشید کی بیٹی باقاعدہ شادی کروائی گئی ہے ایک کام کے لیے اور وہ یہ کہ گھر کہیں فرد مارے غربت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ گھر کا فرد مار دے جب مولا حسن کو جودہ بن تیاشس نے زہر دیا تھا نا تو اس وقت امام روزے سے تھے اہل سوم جانتے ہیں کوئی شخص روزے سے ہو بھوک سے ہو اور افتاری میں زہر دیا جائے تو یہی تو ہونا تھا نا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آنے تھے عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں شہادت کی مجلس ہے مولا تقی کی جب میرے مولا حسن مجتبہ نے دو گھونٹ زہر کے لیے ہے نا تو وہ کاسا زمین پر رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد پوری ہو جائے گئے جو تو چاہتی ہے نا وہ پوری ہو جائے گئے یہی کیفیت حضر دارو مولا محمد تقی کی ہے امام کو زہر دیا ہے زوجہ نے اور امام کم سنترین امام اٹھائیس سال میں شہید ہو رہے ہیں کم سنترین امام امام ان سے کم عمر کوئی امام شہید نہیں ہوا اور مولا کو جب شہید کر دیا گیا تو امام علی نقی نے غسل و کفن دیا اور غسل و کفن دے کر جب جنازہ اٹھا تو جنازے میں ایک بڑی تعداد تھی جو شریک تھی مگر چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام علی نقی کی آنکھوں میں آسو ہیں جو رک نہیں رہے تو ایک چاہنے والے نے بڑھ کر کہا مولا آپ سابر امام ہیں تو فرمایا میں اپنے بابا کے جنازے پہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جنازہ کربلا میں تین دن بے گورو کفن رہا کوئی نہ تھا جو میرے جد حسین کے جنازے کو دفنا تھا عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے امام محمد تقی کے جنازے میں لوگ شریک تھے انہیں قبر کے حوالے کیا گیا آج مزار ہے کازمین میں مولا تقی کا لیکن ازادارو سلام ہو اس بیٹے پر جو بابا کے جنازے پر آیا ہے اور جنازہ پہچھانا نہیں جا رہا ہے میرے مولا حسین پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ خدا کسی غم میں نہ رولا اس باہِ غم اہلِ بیت میں میرونے رولانے والوں میں قرار دے چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے حسین حسین میرے مولا کربلا کے میدان میں جب تنہا رہ گئے اور ہزاروں زخم مولا کے تنے مبارک پر لگ چکے تو مولا حسین سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا کبھی دائیں گرتے تھے تو زین کو سمل کر زین کو پکڑ کے سملتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے تو زین کو پکڑ کے سمل جاتے تھے اس کیفیت میں حسین ابن علی ہیں چھے مہینے کا سفر کرنے والا چھے مہینے سے سفر پر ایک مسافر ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ بازار بند ہیں دکانیں بند ہیں کوئی مرد دردہ نہیں آ رہا سوچنے لگا کوفے والے کہاں چلے گئے کوئی تعبون آ گیا کوئی بیماری آ گئی سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا پہلا سوال بیٹی سے کہا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے کہ بابا آپ بھی جلدی واپس جائیے اس لیے کہ قریب ہی ایک بیابان ہے جسے کربوبلا کہتے ہیں وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا اسے سزر لی جائے گی کہیں بابا مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کربلا نہیں گئے باغی کو مارنے عبداللہ ابن عفیف عزدی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے ایسے لے جائے جا رہا ہے مگر مجھے اپنی جان عزیز تھی مجھے اپنا گھرانہ عزیز تھا میں دوبارہ گھوڑا تیار کر کے نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے گا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مالِ غنیمت بھی ملتا ہے بابا مالِ غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائیں تو میرے لے آئیے گا میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں میں زیورات بنانا چاہتی ہوں عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوا جب میں گئے کوفے سے نکلا تو ایک الہدہ تاریخ تھی لیکن جب کربلا پہنچا تو اثر آشور تھا آشور کا دن تھا اور آسر کا وقت تھا میں جب کوفے سے کربلا پہنچا اور آشور کے دن پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے اور وہ شخص تنہا ہو چکا ہے اس کے سارے آوان و انسار مارے جا چکے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا ہے اس کے بدن پر سیکڑوں زخم لگ چکے ہیں مگر اس کا رو بیتنا ہے اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجے بھاگنے لگتی ہیں میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہوں یہ تو اکیلا ہے تم اس سے ڈرتے کیوں ہوں تو وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام ابباس ہے عبداللہ کہتا ہے پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے مجھے تو بس اتنا پتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی اسی کو مارنے کے لئے سارا لشکر جمع ہے یہ باغی ہے اس نے خروج کیا ہوا ہے عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنے گھوڑے ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا وہ آگے جا رہے تھے میں آئی ہی ساستہ ان کے قریب ہوتا چلا گیا چند زرہ کا فاصلہ رہ گیا تھا چند زرہ کا چند ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا تھا میں نے دیکھا ان کا گھوڑا آگے ہے اور میں پیچھے ہوں مجھے محسوس ہوا کہ میں حملہ کر کے انہیں مار سکتا ہوں میں نے جیسے ہی تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگاؤں انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ میرے ہاتھ پیر کا اپنے لگے یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پکارتے ہیں میں رک گیا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ میں نے آگے بڑھنے سے گریس کیا خوف آ رہا تھا مجھے تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ حقیق یمنی ہے اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں میں زہرہ کا لال حسین اجرکمل اللہ جیسے ہی عبداللہ کو معلوم ہوا کہ یہ حسین ابن علیہ تلوار نکال کے مولا کے گرد حفاظت کے لئے چکر کاٹے لگا مولا نے کہا قریب آؤ عبداللہ قریب آؤ واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ کہ مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلے جاؤ کہ عبداللہ واپس چلے جاؤ چند دنوں بعد میری بہن زہن اب آئے گی اسے کچھ چادرے نہ کر دے دے دا میری بہنوں کے سروں پر چادرے نہیں علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین فسیعلم الذین ذلعو عیم قلب ينقلبون یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما بانیان کی توفیقات میں رزق میں عزت میں اضافہ فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرہومین جن مرہومین کے نام میں نے ابتدا میں لیے خاص طور پر امیر فاطمہ اور اس گھران